موسیقی جنابِ حُسِ آزم نے خبر دی جن کی آمد حضرتِ غُسُس ستہ لین حضرتِ شیخ سید حبدالقالد حیرانی علیہ حقمہ جیسے شخصیت بھی ان کا تذکرہ فرماتی ہے اور آب اشارت فرماتے ہیں کہ ایسا ایسا ایک شخص آئے گا بلکہ آپ کی طرف اپنا جبا بھی آپ نے بہت جاتا اور پھر وہ پہنچ بھی جائے گا حضرت مجدد کے ساتھ علیہ حقمہ تک تو ایسے کامل ملی اللہ اور پھر حضرت مجدد علیہ حقمہ کو مجددِ علیہ حقمہ کا جو لفظ اور یا لقب جو ہے ویسے تو آپ کی لقب اور بھی ہیں امامِ ربانی ہے قیومِ زمانی ہے خسیلتِ الرحمہ ہے تو یہ جو لفظِ مجددِ علیہ حقمہ کا ساتھ علیہ حقمہ یہ جو بلتے ہیں تو یہ حضرتِ مللہ عقیم سیاہ پوٹی علیہ حقمہ نے آپ کو لقب دیا اور مللہ عقیم سیاہ پوٹی جیسے شخص وہ علماء جانتے ہیں کہ علم کی زنیا میں ایک ایسا چمکتا ہوا ستارہ جس کے نوشنی آج تب بھی موجود ہیں اور جو درسِ نظامی ان میں یہ کتاب تفسیر بزاوی حساب میں پڑھائی جاتی ہے تو اس پر ان کا حاشیہ بھی ہے اور یہ بڑی تفریح بلکہ میں جاتا ہوں متق کتاب ہے تو اس پر ان کا حاشیہ ہے مللہ عقیم سیرہ پوٹی جاہاں بازل سے آس ہوتی ہے اور مطلب علمِ ساہر میں یہ بہت بلند مقام رکھنے والی شخصیت اور مولمی کسی سے ہو صحیح مولمی یعنی صحیح کتابی مولمی ہو تو کسی سے جلدی متاثر نہیں ہوتا کیونکہ اس کے علم کا اپنا ہی ہوتا ہے اس کے اندر اگرچہ اس کا صوفیاء نے اس کے کچھ نقصانات بھی دیکھئے بلکہ ہمارے علماء نہیں بھیانتا کہ اس کو نہیں چاہیے لیکن پجابی میں اسے کہتے ہیں کہ تھوڑی دیتے ہیں کسی شہر میں مندہ نہیں تو وہ لیکن علمِ ظاہر ہونے کے باوجود انہوں نے حضرت مجدد الفیسانی علیہ الرحمن کے لیے یہ لفظ کا انتخاب فروا اور پھر اس کے بعد دیں گے لغرماء صالحیح نے امت نبی آپ کو اسی لقب کے ساتھ یاد کیا اور کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا اور آپ کا نام کے ظاہر کر رہا ہے اگر آپ اس پر غور کریں تو مجدد الفیسانی کا مطلب یہاں ایک لطیفہ حضرتا ہوں کہ بعض لوگ یہ سمجھ بہیں کہ یہ جو لفظِ الفیسانی یہ جو لفظ ہے یہ شاید کوئی مراتمِ ولایت میں سے تو بعض جو لوگ دنیا سے چلے ہیں ان کے عقیدت بندوں میں ہے تو جہالت کی وجہ سے تو ان کے نام کے ساتھ الفیسانی ہے لیکن کوئی بھی نام کو اس کے ساتھ الفیسانی لکھ دیا تو یہ کوئی ولایت کا مرتبہ نہیں ہے الفیسانی یہ تو مجدد الفیسانی کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے رہا جو ایک ہزار سال پہلا بزرا تو پھر دوسرے ہزار سال کی تجدید فرمانے والے شخص لیا اور یہ مجدد مجدد جو ہوتا ہے وہ ایک سو سال کے لئے ہوتا ہے لیکن حضرت مجدد الفیسانی کا نام ظاہر کر رہا تعلقم ظاہر کر رہا ہے کہ یہ سو سال کے لئے بلکہ ایک ہزار سال مجدد اور عجب بات یہ ہے کہ کوئی شخص ان کو مجدد الفیسانی بھی کہیں اور کہیں چھوٹے مجدد تھے اور پھر مقابلہ کرتے کرنا تو ویسے ہماکت کی بات ہے ہمارے حضرت اللہ علیہ وآلہ فرمائے کرتے تھے کہ مزرموں مقابلہ کروانا وہ بھی اپنے مزرم ہونڈا تو یہ بلکل ہماکت کی بات ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اللہ نے جس کو جو عزت وآلہ فرمائی اس پر سبر شکر کرنا چاہیے ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ سب ہمارے مزرم ہیں اور گلدستہ جو ہوتا ہے جیسے یہ گلدستہ ہے اس میں مختلف پھول ہوتا ہے اگرچہ زیادہ پھول اس میں ایک طرح ہے لیکن عام طور گلدستہ وہ ہوتا ہے جس میں ہر طرح ایک پھول ہوتا ہے تو یہ سارا ایک گلدستہ ہے مقشبن لئے قادر لئے جشتے سورور لئے شاد لئے ایسے جو بھی ہوت سب ایک نہیں کیونکہ یہ سب کی سب جاتے تو سوئے حرم ہیں اس لئے سب ایک ہیں وہ تفریق جو ہم ماں بہتر مشاعر رکھتے ہمیں نہیں کرنے چاہئے ہاں قرآن کہتا جس جو خوش ملتا ہے جہاں سے ملتا ہے خوش ہوتا ہے خوش ہونا چاہیے اچھی بات ہے اپنے گھٹی بات کرنے چاہیے لیکن اس طرح نہیں کسی اپنے کا بھی دل کو جائے تو اس لئے اپنے اندر اتنا حمل صبر رکھیں کہ ان باتوں کو خام خام مہم طور دے کر اپنے اندر رڑھائیاں اور جگڑے وغیرہ نہ احتیار پیش نظر ہونے چاہیے تو حضرت مجدد حسانی علیہ رحمہ آپ آگرہ سے باپس تشریف لائے تو نکاح مبارک کرنایا اور پھر آپ کی والدیں جب اس دنیا سے چلے گئے تو پھر حضرت مجدد نے حرمین شریف کی طرف ارادہ کیا اور جب آپ جا رہے تھے تو انہوں نے کئی باپ کو ترغیم دلائی تھی کہ آپ یہاں تہری میں حضرت خواج باقی باللہ علی رحمہ سنجھ آج کا مسئلہ ہے اول تو یہ اماندی باق نہیں ہے ویسے کسی شیخ دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس سے کوئی مناغ سرزل ہو جا قبائل میں سے اور اس کے مسئلہ ہے جو اس کی آئندہ جو ترقی مرکی ہوئی ہے لوگ سے چاہیے کسی اور شیخ کامل کے ساتھ منظر ہو جائے تا کہ اپنا وقت ضائع نہ کرے اور اس میں کوئی رہیس کی بات ہے جب آپ نے سکول پرائمری کھولا ہوا ہے تو جب آپ نے پرائمری تقمیل کر دیں تو بے رہوب شخص ہے جو یہ کہے گا کہ آپ میڈل کی بھی مجھ صحیح تعلیم حصد ہے نہیں سمجھے بات ہے آپ اپنے اپنے درجے کی بات ہے جس جگہ تک شیخ اس کو پہنچا سکتا ہو گھنچائے اور پھر کہے نہیں اب میرے بس بات نہیں اب فرنان پاس چلے جاؤ تو حضرت مجدد علی رحمہ نے تکمیل جتنی ممکدی وہ کی پھر اس کے بعد آپ نے توجہ فرمائی اس طرف گئے اور وہاں جب دہلی میں گئے تو حضرت خاجہ باقی بللہ سنگلے اور خاجہ بللہ علی رحمہ کی کوئی عام شخصیت نہیں ہے ان کو بھی تو پھر حضرت خاجہ بللہ علی رحمہ نے اس پر اقبال فرمایا اور جب آپ پاس بیٹھ تو حضرت مجدد سے خلاف معمول یہ درخواست کی کہ آپ یہاں رکھیں عام طور پر لوگوں سے یہ بات نہیں کہتے تو انہوں نے فرمایا آپ کچھ دن یہاں رکھیں بھی کہ حضرت اشارت فرماتے ہے جناب مجدد علی رحمہ کہ دو دنوں میں میں نے وہ سلوک تے کیا جو پہلے پورے زندگی میں نے کیا تھا یہ شہر باقی ملہ علی رحمہ کی توجہ بھی حضرت جناب عزید بسامی علی رحمہ سے کسی نے ارز کیا حضور توجہ کیا ہے یہ بتائیے توجہ کہتے کسی تو آپ نے اشار فرمایا آؤ میں ساتھ چلوں باہر نکلیں تو وہاں ایک کتہ تھا حضرت عزید علی رحمہ نے اس کتے کی طرف نظر کی اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ کتہ جہا جاتا تھا سارے شہر کے کتے اس کے پیچھے جاتا فرمائے مطابق کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی ینظر الہ قلب المقمن فی کل یوم صلی ی موسطین النظر کہ اللہ حضرت بندہ ممن کے قلب پر بندہ ممن کے دل پر تین سو ساٹھ تجلی روزانہ ناظر فرماتا ہے جس کے قلب پر تین سو ساٹھ تجلی رب کی ناظر دی ہوں اور پھر شیخ کامل کی توجہ ہوں تو وہ کیوں نہ مرکز سے ملائے آنے 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 تو آپ نے توجہ فرمائی اور دو دنوں میں مرات تیہ کروائے اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ انجد اور ولایت کے منطبے ہوتے وہ بھی تیہ ہو جاتے ہیں لیکن یہ شخص پہنچ جا جان کو اچنا اور حال یہ ہوا سلطت المقام میں جب ارشاعت فرماتے جب آپ نے مجدد کو بیعت کر رہیا تو پھر ارشاعت فرمایا جب کچھ وقت بیعت وغیرہ ترد کر دی تو کسی نے حرص کیا جنا یہ کیا کیا ہے فرمایا ارمان تری اس سے جہار سال شیخی نہ کر دیں زمطت المقام میں آگ ارشاعت فرما کہ میں نے تین چار سالوں میں پیڑی مولی تھی نہیں کی لوگوں میں نے ایک کھیل کھیلہ ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ کھیل جو میں نے کھیلہ کر وہ صریح ہوا یعنی میں نے مجدد الفیسانی علیہ رحمہ کو آگے کیا تھا اور دیکھا تھا کیا اب یہ شخص صریح طرح سے اس فیضان کو آگے متقل کر سکتا ہے اور ایسا ہی ہوا اور اب یہ حال ہے جب میر محمد رومان کو آپ نے کہا گیا آپ بھی ہیں ان سے تقویل کریں تو انہوں نے کہا جناب تو آپ کی ہوئی تھے میرے تو وہ بھی مائی ہیں حضرت مجدد صاحب میں ان کے پاس کیوں جاؤں گا تو حضرت خجہ باقی میں آگے فرما کہ سنتے نہیں کہ میں میں کیار بہا رہے ہیں میار تو شیخ احمد کا یہ معاملہ ہے کہ ہم جیسے ہزاروں سفارے اس سورج میں گون ہیں جس کا شیئر جس کو یہ کہ راب اندازہ خلی اس کی کیا شکر اور پھر شیخ نے بھی ایسے ہی نہیں کم آیا تھا خاجہ باقی اللہ علیہ حرام ہندوستان میں تھے اور ابھی بیعت نہیں ہوئے تھے تو کسی مجزون سے باز لوگ مجزون ہوں کے ویرے میں باتیں کرتے ہیں کوئی مجزون میں نے پچھلے ایک پروگرام میں بھی اس حوالے سے تو اصلی مجزون ہو تو پھر وہ یقینا اللہ کا ولی ہوتا ہے تو وہ مجزون تھا اور اور پھر جب آپ نے بیعت کی تو بیعت کے بعد انہوں نے فرمائے آپ استخارہ کروایا کیا خود اور پھر آپ استخارہ کے باہر میں فرماتے ہیں کہ جب میں استخارہ کیا تو دیکھتا ہوں کہ ایک توتہ ہے جو شاق کے بیٹھا ہے تو استخارہ میں میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ میری ہاتھ پہ آگا بیٹھ دی تو کیا یہ اچھا تو آپ فرماتے ہیں ابھی میں یہ سوچ رہا تھا کس تکارے میں اس حالت میں وہ خودتہ وان سوروگ پہ ہاتھ رہا اور وہ ہاتھ پہ آیا تو میں نے اپنے موں سے لواہ نکال جی اس کے موں میں ڈھا تو اس نے اپنے چونچ سے ملوک شکر ڈالی آپ یہ دقیق بات کیا خوب جو ہوتا ہے وہ بیزائی کا ہوتا ہے اور شکر میٹھے کو بیٹھے تو اب وہ توتہ جانور جو ہے اس نے شکر ڈالی نظر خیال باقی بلا رحمہ کے موں میں تو آپ نے ارز کیا اپنے شہر سے کے جانور یہ ہوا اب آپ فرمائیں کیا فرماتے تو انہوں نے ارشاد پرمایا یہ جو توتہ ہے ہندوستانی جانور ہے تم سفر پر ہندوستان کی طرف وہ تمہارے دامن سے ایک ایسا عزیز وابستہ ہوگا جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہندوستان کو منقور فرما دے حضرت مجھدت شکمت میں آزر رضو فرما ہے مجھے شیخ نے بھی یہ فرما تھا کب کی بات ہے جب انہوں نے بیٹھ جاتا اس وقت انہوں نے فرما تھا کیونکہ یہ لوگ ایسے اندر اندر سے دیکھ کے یا اشتہارات پڑھ کے بھگنی کرتے بلکے لور محفوز بیش اولیاء اور لوگ محفوز دین کی بتاتے جیسے شیخ شیخ شہاب الدین سورووندی علی رحمہ بہت بڑے جنی جو قدر شیخ سلسلہ سورووندی کے عظیم میں شواہ ہیں اور عوارف المعارف جیسی ایک آنا تصفت پر ایک آنا تصریف آپ نے لکھ مرتب فرمائی تو حضرت شیخ شاہ شاہ جن سورووندی علی رحمہ جب انہوں نے پڑھ لیا تو ان کے معموم کے پیر تھے تو انہوں نے کہا کہ حضرت غصیاد علی رحمہ کی بارگرام میں جنگی یہ بھی غداد ولیوں کا شہر وہ الگ بات ہے غداد کو جو بھی جانتا ہے غصر پاک کی وجہ جانتا ہے لیکن اس نور بھی بہت سے بلی تو حضرت غصی پاک کی بارگرام میں کیا جناہ بچھن کو پڑھایا وہ مناظرہ کرتا رہتا ہے مناظرہ کرنا بری بات نہیں تک انہوں نے اپنے point of view سے کہا میں تو سب روف کی طرف لے جانا چاہتا تھا اس کو میں تو بات ان کی دنیا تکھانا چاہتا تھا تو یہ صرف اس چکل میں تو جب ان کو عزت غصی آسل کی بارگرام میں لے پہ گئے تو انہوں نے جب ان سے ایک منٹ کے لئے آپ نے توجہ کر مائیو کی طرف تو وہ سب کچھ دل سے ختم ہو رہے کیونکہ بہت مہلمی یہ بھی مہد ہو گیا تو قابل تو ملکہ ختم ہو گیا مہلمی سارے دنیا دے دلت چاہتے ہیں مہلمی یہ سارے دنیا تو اسی پہ آگیا تو جب اندر سے عزت بھی مہد ہو گیا تو کرے گا کیا اور پھر آلیم بھی ایسا ایسا بڑے بھائی آلیم بڑے احساس ہو گیا یہ کیا بھی جا اسی وقت بوسری توجہ مرمائی تو پھر روح محفوظ بکھا دیگا سباہ بھائی